دانتا ہے ماں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے میرے نبی کے غلاموں یہ قرد وہی سمجھ سکتا ہے آج جس کی ماں نہیں ہے میرے پاس نبی کے غلاموں ربے کعبہ کی قسم ہے آج میں گھر سے نکلتا ہوں جن جن کی ماں زندہ ہیں وہ بیٹے جو اپنے گھر کی دیلی سے نکلتے ہیں اپنی ماں کو خدا فز کی سبا دیتے ہیں ادھر ماں رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھا لیتی ہے اے نبی کے قائنات یہ تیری کی ہوئی چیز ہے اللہ میرا بیٹا سفر کرنے لگا ہے میرے پتر کی لاج رکھ لینا نا میرے پتر کا خیال کر لینا نا لوگوں دنیا کی گیمہ گیمی میں زندگی مصر کرنے کے بعد پورا دل گزارنے کے بعد پتر شام کے میں لے گھر آ جاتا ہے بچے بھی موجود ہوتے ہیں بی بی بھی موجود ہوتی ہے باپ بھی موجود ہوتا ہے ماں بھی موجود ہوتی ہے پتر گھر کی دلیل سے اندر داگی لو جاتا ہے وہ ماں جو اپنے لال سے بڑا پیار کرنے والی ہے وہ اپنے پتر کے پاس آ کے کہتی ہے اے میرے لال بتانا دن کیسا گل را گئے وہ میرے پتر کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں ہے لوگوں بی بھی ہے تو وہ فرما شکرنا شروع کرتی ہے والا جاتوں کہتی ہے لایا گیا ہے لیکن ایک ماں گئے ہیں ایک پاپ ہیں جو اپنے بتر کے پاس آ کے کہتے ہیں بی بی با کیا گیا ہیں جن کیسا گل رہا ہے میرے نبی کے غلاموں آیا جو ان سے پوچھونا جن کی ماں نہیں ہے میرے پاپ نبی جد اللہ والے آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کی قبر میں پتھر لگا رہے ہیں کون سے بات جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِدَا عِذْرَ مَئِدَا ولیکن اللہ رَمَا نرے تقبیر نرے رسالت نرے تحقیق نرے حیدری ان ہاتھوں کے ساتھ میرے باگ نبی اپنی ماں کی قبر پہ پتھر لگا رہے ہیں جن کو رب کہتا ہے مابو بھا یہ تیرا مات نہیں ہے یہ میرا مات ہے لوگوں میرے باگ نبی کے آگلوں کی شان یہ ہے حضرت عائشہ جدی کر دی اللہ و سالنا اپنے گھر میں روٹیوں لگا رہی ہیں مدینہ کا تاجدار اندر تاکی لو جاتے ہیں میرے باگ نبی اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر جب تندور میں روٹی لگاتے ہیں حضرت عائشہ کی روٹیوں پک جاتی ہیں میرے باگ نبی کے ہاتھ سے لگی روٹی پکتی نہیں ہے عائشہ ستیکار کرتی ہے یا رسول اللہ کبھی والیاں جو میرے لگائی تھی وہ تو پک گئی ہے وہ سنیاں تیرے ہاتھ سے لگی روٹی پکی نہیں ہے وہ جا کیا رہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا عائشہ یہ تو یہاں کی آگ ہے اگر دوزت کی آگ بھی آ جائے یہ روٹی نہیں جل سکتی ہمارا مہیتہ ادرا مہیتہ والاک اندردار ہمارا یہ اللہ کا آگ ہے فرمایا عائشہ یہ تو دنیا کی آگ ہے دوزت کی آگ بھی آ جائے نا پھر بھی یہ روٹی نہیں پک سکتی کون سے آگ حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک نبی آپ کے دستخان پر کھانا کھاتے ہیں آگ ساپ کرتے ہیں دستخان میلہ ہوتا ہے آپ اٹھا کے آگ میں ڈال دیتے ہیں پانی سے نہیں دھوتے میلہ ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتے ہیں آگ سے باہر نکاتے ہیں دستخان صاف سترا ہو جائے کسی نے پوچھا آنس ہماری دیتے بھندی ہو جاتی ہیں پانی سے ساکھ بھی جاتی ہیں آنس کو جا کر آگ میں پھینک دیتا ہے پھر آگ بھراتی بھی نہیں ہے بچہ کیا ہے آپ کہنے لگے لوگوں آگ میری نہیں ہے بات میرے مصطفیٰ کی بات میرے مصطفیٰ کی ہے مدینہ کا سلطان میرے گھر آیا تھا دعوت کھانے کے بعد آقا نے یادلہ والے ہاتھ صاف کیے تھے جب سے وہ ہاتھ لگے وہ دین ناج کا دین ہے یہ میلہ ہوتا ہے میں پانی سے تہید ہوتا آگ میں ناج دیتا ہوں کان صاف ہوتا